السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میں الحمدلہ ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آج ابھی یہ ایک دیسی ٹیکنیک میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو آپ کو پہاڑی ٹاپ پہ دکھائی دیتی ہے اس ٹاپ پہاڑی سے لے کر یہاں نیچے تک روڑ تک گاس کو کیسے لائے جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے اور اب انجائی کریں گے یہی دیسی ٹیکنیک ہے یہ شاید گاس نہیں رسی کے بیچ میں رکا ہوا ہے اس لیے یہ بزرگ اس رسی کو ہلا رہے ہیں ہاں ب بلکل یہ گاس رکا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کتنا امیزنگ ہے اور اتنی اونچیائی سے اتنی ہائیڈ سے اس گاس اس رسی کو کیسے انہوں نے لگایا ان سے یہ پوچھیں گے ہم آگے چل کے یہ ہائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جہان کا بھی خطرہ رہتا ہے ہاں اب یہ گاس رسی کو ہلانے سے آگیا اب اس بزرگ سے ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسے اور کہاں سے انہوں نے یہ چیز یہ تقنیق جو ہے وہ سیکھی بزرگ کو یہ اس وقت تک آپ نے کتنا ایک گاس یہاں ت تک اتا رہا ہے صبح سے دو سو گڑی اچھا دو سو گڑی تو اگر پیدل لائیں گے تو وہاں سے دو سو گڑی یہاں تک پہنچانے کے لیے کتنا کتنے مزدور لگیں گے یہاں تک یہاں تک دس آدمی لگ جائیں گے دو سو گڑی جو وہ وہاں ٹاپ سے لے کر آتے یہ رسی لگائی ہوئی ہے تو آپ نے یہ وہاں سے یہاں تک رسی اتنی لمبی کیسے لگائی تھی بس ہم نے ایسا ہے وہاں سے گانہ اوپر گانہ کا ادھر خیج کر لائی ہے اچھا کھیجتے ہوئے لے کر آئے تو صبح سے دو سو گڑی تو وہاں پہ کتنے لوگ گاس کو یہاں پر اس کے رسی کے اوپر لگا رہے ہیں اچھا ایک وہاں پہ دو یہاں پہ مان لو اس وقت ٹائم ہو گیا کتنا ٹائم ہوا تو دو گھنٹے میں آپ نے دو سو گڑی تین آدموں نے اتار لی تو ایسے اگر لگاتے تو دس مزدور لگ جائے تو یہ کب سے آپ یہاں پر گاس ایسے ہی لاتے رہتے ہیں کب سے کتنا عرصہ ہوا اچھا پانچ سال سے اس سے پہلے ذہن میں نہیں ہے اس سے پہلے نہیں لاتے اچھا اس سے پہلے نہیں لاتے ایک حکمت نیکل گئی یہاں آدمی والوں نے پارتار لگائی ٹیک تو اسی حساب سے ہم نے بھی شروع کر دیا تو آرمی کی طرف سے جو ہماری انڈیا کی اپنی جو فوج ہے انہوں نے یہاں کو یہ ٹیکنیک دکھائی تو اس کے بعد اس کے بعد وہ سامان پار لے جاتے سے ندی سے پار اچھا آپ دیکھتے رہے اس سے بعد یہ شروع ہو گیا تو آرمی کی طرف سے آپ کو یہ بہت اچھی ٹیکنیک بلکل بلکل انہوں نے ہمارے لیے بہت سکھ بچایا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر پیدل چل کے وہاں سے نکلیں گے تو وہاں سے یہاں تک دو کلومیٹر تو ہو جائے گا مگر یہ دو کلومیٹر اتنا خطرناک راستہ ہے یہ خوفناک یہ خوفناک پہاڑیاں ہیں وہاں سے یہاں تک گاس کو اتارنے میں بھی جان کا خطرہ رہتا ہے حادثہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شکریہ آدھا کرتے ہیں انڈین فوج کا ہماری آرمی کا جنہوں نے ان کو یہ ٹیکنیک دکھائی ہے یہ دیسی ٹیکنیک جو یہاں پر لوگوں کی ہے گاس کو کرنے کے لیے تو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کومیٹ کر کے مجھے بھی بتانا ملتے ہیں نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے زندگی باقی ملاقات باقی